یاد رکھو اللہ جب تمہاری دعاوں پر راضی ہو جاتا ہے تو تمہیں کچھ خاص اشارے اور نشانیاں واضح دکھاتا ہے کچھ دروازے یا کچھ راہیں جب اللہ بند کر دیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہے ہماری دعا نہیں سن رہا جبکہ راستے ہماری بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں کیونکہ آگے جا کر ان سے ہمیں زیادہ تکلیف ملتی ہے یہ سزا نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے حفاظت ہے کیونکہ وہ ہمیں منسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں جبکہ اس کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں وہ سنتا بھی ہے جانتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے ہر بات کا علم ہے اللہ کو اور انسان تو بس ایک کچھا منصوبہ ہے تم خود کو خود ہی تکلیف میں رکھتے ہو ورنہ وہ تو بڑا مہربان ہے یاد رکھو کچھ بھی اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ دعا کے لیے بھی انسان تب تک ہاتھ نہیں اٹھا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے اور اللہ دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے راضی ہونا ہوتا ہے جب اس نے کن فرمانا ہوتا ہے تب ہی وہ ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ آ کر مجھے منائے اس میں اس کی ہر مانگی ہوئی دعا پر میں راضی ہو جاؤں اور اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ خود ہمارا انتخاب کرتا ہے ورنہ ہمارے اردگرد کتنے ایسے لوگ ہیں جو مایوس ہو کر دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں ایسے لوگوں کو پھر وہ توفیق ہی نہیں دیتا جو اس کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے اور اس کے فیصلوں پر صبر نہیں کرتے آپ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ میں دعا کی تڑپ ہے اور اسی تڑپ میں آپ سب کچھ حاصل کر لیں گے جس کے لئے آپ کا دل ترستا ہے کیونکہ وہ مانگنے والوں کو حالی ہاتھ نہیں لوٹاتا اور یاد رکھو ہر چیز عارضی ہے اگر خوشی کا موسم نہیں رہا تو غم کا موسم بھی نہیں رہے گا اور دعائیں بھی رد نہیں ہوتی بس کبھی کبھار اللہ ہمارا صبر آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے اور کچھ دعائیں ہوتی ہی اتنی پیاری ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے پر اتنا پیار آتا ہے کہ وہ ان دعائوں کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے پھر روز اپنے بندے کی ملاقات کا انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے فریاد کرنے آئے گا کیونکہ کچھ آوازیں کچھ دعائیں کچھ صدائیں اس کی لادلی ہوتی ہیں تب ہی وہ انہیں بار بار سننا چاہتا ہے تمہاری جس دعا کی وجہ سے اللہ کو تم اتنے پیارے لگتے ہو تو ایسی دعا تو ساری عمر قبول بھی نہ ہو تو سکون رہتا ہے یہ سوچ کر کے کہ اللہ کو میرا رول انتظار رہتا ہے اور اسی کے ذریعے رابطہ بحال رہتا ہے بس اللہ پر یہی یقین ہمیں اس مقام پر لے آتا ہے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے یاد رکھو جب وہ تمہاری دعاوں پر راضی ہو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس طرح کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہ اپنے آپ کھل جاتی ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مدید میں فرماتا ہے کہ یقیناً تمہارے اس غم کا انجام آغاز سے بہتر ہوگا اور پھر کیوں تھک گئے اور کیوں راہ میں رک گئے ہو کیوں خود کو ان غموں تک ہی محدود کر لیا ہے کیوں دعا نہیں کرتے ہو اللہ نے خود کو تم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم ثابت قدم رہو گے اور اللہ پر یقین رکھو گے تو ہر کہانی کا اختتام پر سکون ہوگا اس غم کا آغاز جیسے بھی ہوا جس سے بھی ہوا مگر اس کا اختتام بہت پرسکون ہوگا یہ جو طوفان تمہارے سینے میں الفہ دیتا ہے ایک ہی بار میں مدن پڑ جائے گا جو یاد تمہیں سونے نہیں دیتی اسے تمہارے دل سے مٹا دیا جائے گا جو تمہیں چاہئے وہی تمہیں دے دے گا جو بہتر نہیں اسے بہتر بنا دیا جائے گا اور جو چھوڑ دیا گیا اس کے بدلے تمہیں اس سے بھی بہتر عطا کر دیا جائے گا پھر کیوں شک کر رہے ہو اپنے رب کی رحمت پر بروسہ رکھو اب جو ہوگا بہت بہترین ہوگا تم صبر کی انتہا پر ہونا تو سنو اس کی مدد بس پہنچنے والی ہے تمہارے یہ بہائے ہوئے آنسوں اس نے قبول کر لیا ہیں تمہارے سجدوں میں اس کو پکرنا اس کو پسند آ گیا ہے وہ بس ابرازی ہو گیا ہے تم سے تمہارا نصیب آپ بہتر جلد بدلنے کو ہیں اب تمہارا گھر بھی خوشی کے پھولوں سے مہک جائے گا تمہاری بے رنگ زندگی میں اب وہ رنگ بھنے والا ہے تم اپنی دعاوں کی قبولیت کو جلد دیکھو گے